نماز کی سورہ مبارکہ نساء خالق فرمانا یا ایوہ اللہزین آمن لا تقرب السلاطہ وانتم سکارہ اے ایمان والو گل فیر بھئی مانا نالنے ایمان آنے آنے اللہ فرمانا ایمان والو مت قریب جاؤ نماز کے جب تم بے ہوش ہوتے ہو جب تم نشے میں ہوتے ہو جب تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا نماز نہ پڑھیا کرو جدو بد دماغ ہو جاؤنا کوئی اور کام کر رہا کرو نماز نہیں پڑھنے کیونکہ نماز بد دماغا دہ کام نہیں دانشورہ دہ کام میں اکل مندہ دہ کام میں کدو نماز پڑھو ہن پوچھو فرمانا اللہ فرمانا ہے حتی تعلمو ما تقولو نا اس وقت تمہیں اجازت ہے کہ میری نماز پڑھو جب تمہیں پتا ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں جب تمہیں علم ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں ہن جنہوں نماز یاد ہے جنہوں نماز یاری یاد نہیں بچے کسے نوں سورہ حمدت یادی ہے نوں حضرات جمیں نماز خود واجب ہے نماز وچ سورہ فاتحہ واجب ہے یار نماز چور سورہ بدلی جا سکتی ہے فاتحہ نہیں بدلی جا سکتی ہنو شروع کرو نماز مرنا مٹھی مٹھی سورہ فاتحہ مہربانی کر رہے جی چلے کسے لو فاتحہ دے بیٹھے وے ہیں کہ موندی ہاتھ پھیر دے نے انہیں میری گاہر نہیں کئی بندے ہاتھ کار دے نہوں گڑنے ڈینے آج د لوگ کی پھیر چھڑ ماں موسیقی کرو شروع کرو جی سورہ فاتحہ دس ہاں بطول کی نوانی صدقہ جاؤں اے قرآن پڑھ دے جاؤ بطول سمجھوں دے جائے اے میرے شیعہ سنی عزیزو الحمدللہ میرا مجمع چکے سانجا مجمع ہوں دے جی تے کبلا میں ہمیشہ الحمدللہ اپنے دوستانوں قدیب معجوز نہیں کی تا سورہ حمد شروع کرو جی نماز شروع ہو گئے جی بندہ نماز کھلو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرما دو دو پڑھو تو انہوں ہوش ہوئے ہوش کہا دیئے جو تم پتا ہوئے موچ ہو کی پیانا پتا ہونا چاہیے دمکی پیانا جہ دو بندہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سہارا ہے اللہ کے اسم کا بسم اللہ دا مطلب سہارا ہے اللہ کے اسم کا آسرہ ہے اللہ کے نام کا طالب جوری صاحب ترجمہ کیتا ہے مدد ہے اللہ کے نام کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب وہ مصیبت ہوئے بھے کہ جی تنو پتا لگ جائے اللہ دا اسم کہڑا کہڑا ہے یہاں نہیں مددہ دے روڑا ہی موکی جہاں انہوں پتا لگ گئی امیر شام ساتح تو پہلا بسم اللہ کے انہیں سی پڑھتا وہ جانتا تھا بسم اللہ ہے ہی علی ابن عبیتہ سہارا ہے اللہ کے نام کا آسرہ ہے اللہ کے نام کا جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے لو جی شروع ہوگی نماز الحمدللہ رب العالمین حمد و صلح کے لیے جو عالمین کا رب ہے اچھا الرحمن الرحیم وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے مالک یوم الدین بہترین نماز ہو دیئے جدا مالک یوم الدین مطلب وہ مالک ہے اس دن کا جس دن جزا والے کو جزا ملے گی سزا والے کو سزا ملے گی بہترین نماز ہو دیئے ہوش والی جدو مالک یوم دین آکھے وہ دے زینچ قیامت آجائے کننے بندے بولنے مہا پیانا وہ دے زینچ قیامت آنی چاہیے کیوں ہوشنال پیہ پڑھ دا ہوشنال پیہ پڑھ دا تے جنو نماز چکھلوتے ہیں سارا ادھاری یاد ہوندے وہ دی میرے کرنے مرنہ کے بندہ حاج پیہ کرتا زی مٹھا ٹوڑتا زی مہا چاچا ٹوڑیا لگا کی یہ تینو کدھر ہے تیرا تیانا اندھا مجی لائیے خرمی پیہ آکر اور میں کہا ایتھے موتو پہ لبائک اللہ ہمان لبائک کرنا اللہ میں آگئے ہوں اللہ میں آگئے ہوں تو زین طرح مجی توقی پہ کرنا میں او دنہ گل پہ کرنا جرا ہوشنال نماز پڑھ دا یہ دا مطلب جنو مالک یوم میں دین آکی ہے زینچ قیامت آجانے چاہیے آئے ہون تسی رڑے قیامت آجانے چاہیے آگئے آگئے اللہ نے فرمایا ہون آکی ایتھو تا کوندیان این جو ہے جو میں بلکل ہی اللہ دے سامنے آگئے بلکل ہی ان پیان دا سی او رحمان ہے او رحیم ہے او مالک یوم دین ہے ایتھو تا کوندیان چاہکہ ہی کھول گیا ایا کانا بودو ہم تیری عبادت کرتے ہیں صدق جاما ایم تیانر پہ پڑھ دا سی ایا کانا بودو اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اللہ پوچھا شاہ باش میرے کڑا آگئے جی آگئے حاضر ہیں حاضر ہیں عبادت کنی کرنا ہے تیری مدد کنے کڑا مگنا ہے تیرے کڑا کی چاہیے دی کی تیری مدد کرنا فوراں بندہ دیو آزائی اہدن سرات المستقی مجھے سرات المستقی مدرکار کیا بات ہے مجھے سیدھا راستہ چاہیے مجھے میں وہ گل پہ کرنا جڑے بابی بھی کر دیں جنہوں مات ہماری گاری شروع ہوں دی بندے اٹھ کے تر جنہوں دیں ساڑا کام نہیں تو سی کر لو میں کام ہی ہو شروع کی تا جنہوں سارے ہاں رہے پاہ میں کسا آئی تھے آتھ بد دے رہے تو پاہ میں آئی تھے شکریہ جی پاہ میں آئی تھے پاہ میں کھول لینے سارے پیان دننا اہدنا سرات المستقیم ہمیں سیدھا راستہ چاہیے میرا موضوع یاد ہے کیمہ ثابت کرنا بطول مہربانی بہت زکریہ اہدنا سرات المستقیم اہدے ہمیں ہدایت دے دے ہدایت کدر سرات المستقیم سدھے راستے دی طرف جنہ سدھے ہو دے سی کیونکہ راہ آن جان جو ہوئے تھے بندہ خجر ہو جاندہ ہے اہدنا پنجابی ترجمہ بندہ یا اللہ اور رادہ سے جتھے خجر نہ ہوئیے اللہ کی آوازیں دوے سدھے رہیں ایک سدھا جہنہ میں جاندہ ہے دو جہ سدھا جنت ہے جاندہ تینوں کڑھا چاہیے اساں کے نانا جہنے میں جہاں کی نان جاندہ ہے نانا وہ نہیں تینوں کڑھا چاہیے ایتھے سارا موضوع ہے سرات اللہ زینہ ان لوگوں کا راستہ کیا بات کیا بات سرات اللہ میں اے ویڑا وہ عربی یڑا نہیں جاندہ میں گھر شروع کر بیٹھا اللہ زینہ ایک نوان دنے تے اللہ زینہ بہت ہے خوو اللہ زینہ وہی ایک ہے اللہ زینہ یہ جمع ہے اللہ زینہ میں ایک ہستی تے اللہ زینہ میں ہوں زیادہ ہستی ہیں اس آیت میں سرات اللہ زینہ سرات اللہ کیونکہ تو ہنو آنڈی ہے نا سورہ فاتحہ اس واس تسواد پہ آنڈا ہے سرات اللہ زینہ ہمیں راستہ دے ان لوگوں کا ان لوگوں کا یہ جوڑے لوگ کھلوتے ہیں نماز چھے اے ہور نے تے جنہ لوگاں دا را پہ منگ دے کیا بات ہے تے اللہ زی گونے اللہ یہ جوڑے بندے پہ آنڈے ہیں سرات اللہ زینہ آواز ان مری تھوڑی ہے دل کردہ مری آواز پوری دنیا دے ٹور جائے ان ٹور جانی ہے نیٹ دے ذریعے یہ چلدہ پہ دے سرات اللہ زینہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ اللہ ہمیں راستہ لوگوں کا اللہ ان لوگوں کا اللہ ان لوگوں کا اے اللہ نہ ستیاں گلہ کرنا اے نماز چھے لوگ کہڑے آگئے ہیں صدقہ جانوہ ہاں شیعہ سنے دوستو کیا بات ہے وہ لوگ آگئے تھے اور میں نے نماز کیلئے اللہ دی سجدہ کیلئے ہیں رکوع کیلئے ہیں اللہ نماز دے نماز دے وچہ کون میں لوگ اللہ زینہ وہ لوگوں کا راستہ ان لوگوں کا راستہ مولوی قرآن تری تون پہ نجھڑی ہے یاد رکھ کچھ لوگ ہیں جو نماز میں نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی مولوی سارے تینے پھو پتھے پاندے نماز مولوی جا کھیڑ جا کے نماز اللہ زیدہ پتہ نماز یہ جی میں تھوڑے زین چھپا دیں اوہ اللہ زی اے لوگ نے اللہ زی نماز جن را پہ منگ جن را منگ گئے انہ ہادی آئی میرا مو سن را منگ گئے انہوں ہادی آئی پہ لیواری میں نارک منگ دے کسی پینڈے چی جانا سی تو میں را نہیں سی ہندہ میں بار کھلوکا فون کی تا میں بندہ کال دے انہ کو پندرہ سال دا منگ دا چالی کو سال دا مہین ہی ایسا او موندہ پندرہ سال دا ہڈ دا شوخہ این کالی پائی تو پائی دو منواندہ لگا مگر مگر لگا انو چڑے گوسا بھی کردہ کی اندہ مہین پینہ مگر لگ او میں ہم مگر یا کی پین منو چو گوسا چڑے پی وڈا میں آگے پین پین راہ دا میں راہ دا نہیں پتہ میں بڑیرہ بندہ چاری سال ادھنا تو بڑیرہ ہی چاری سال میری ہمار پندرہ سال دی میں اچھا بچے میں مگر ہی رہنے میں پتہ چو کوئی نہیں پا میں بسورگا میں مگر ہی رہنے پا میں بسورگا میں مگر رہنے پانے میں تیرے رہنے پی نا جم ہی مگر ہی کیونکہ میں پتہ نہیں دے تین پتہ قرآن میرے سامنے میں ادھو پتہ لگا جے ہاتھی دا عمر کوئی تعلق ہے ہی چھوٹا ہوئے یا بٹا ہوئے ہاتھی ہاتھی ہندہ ہے جس عمر چوئی ہوئے یعنی میرا مطلب ہے جس عمر چوئی ہوئے اگے لگ گیا اچھا اگے بندہ سیانہ لگا ہوئے نا مگر پا میں کھا میٹ جڑو اپڑ بندہ جاندہ اپڑ جاندہ اکی منگ گیا سا نماز چکھلو کہ ہاتھی بولو کہ سرات اللہ سرات اللہ آج سمجھ کے یاد رہ گی بڑی مجلس سنی سنی اللہ زی اللہ زی نا ہن تو یاد ہو جائے اوہ اللہ زی سرات اللہ زی میں کہ اللہ ہے نہیں کوئی لوگ فرما ہے نہیں انہ راستہ مانگ کن نا دا ان جن پر تیرے نام نازل ہوئیں صدقیں جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں اے لوگ ہیں جنا جو نعمت نازل ہوئیں ساڑھے تیلا دی کوئی نعمت نہیں اکھانے ہو بولو یاد بولو اکھانے ہو اکھان بڑی اکھان نعمت ہے ساڑھے کو لائے پتر نعمت ساڑھے کو لائے والدین دی دعا نعمت تیر رحمت نعمت ساڑھے کو لائے پتر نعمت 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 ساڑھے ساڑھے پتر بھی آئے والدین آئے اولاد بھی آئے واسنے پھائے اللہ دیا بڑی نعمت نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں سوال ساری مجلس نعمت ساڑھے تیری آئے پھر نعمت تیر شیعہ سنی سارے نعمت ساڑھے بھی بڑی آئے پھر مطلب اور میں کہ اللہ اور نے فرمایا اور نے فرمایا تُو ہدایت لینے والا ہے صدقہ جام وہ ہدایت دینے والے ہیں انہ چکے صفت او کیڑی قریب آگیا بلکل میں کہ کی صفت اللہ فرما دا وہ ہیں جو تُو نہیں کیسے نعمت ان پر بھی ہیں نعمت تجھ پر بھی ہیں لیکن ان کی صفت یہ ہے کہ اللہ ان پر غزب ناگ نہیں ہوتا صدقہ جام اللہ ان پر غزب ناگ نہیں ہوتا بلد دوالین پام دوالین پام دوالین نا نا میں تدی بکھرے بندو بڑی نہیں دیتے دوالین ناگ ہوتا اور اس کے دوالین نہیں سہی یہ دا مطلب وہ کبھی غمرا نہیں ہوتا دوالین ہوئے تام غمرا نہیں ہوتا تا دوالین ہوئے تام غمرا انہ دو صفتان ایک تے اللہ ناگ ناراض نہیں کرتے اللہ انہ غزب ناگ نہیں ہوتا ایک انہ جڑے قد بھی رات ہٹ آس ہی دو ترے بار ہی اللہ نو راضی کر لی ناگ آٹھ نو بار انہ راض کر لی میرے خیر میں پوٹھا آگے نو دس بار راضی کر لی ناگ دو ترے بار انہ راض کر لی کئی بند اک کو دن ٹائم وے کم کٹھ ہی کار رہے جو ماں بھی پڑھ ہوندے جوتی کے صدی پاک واپس دائم تھوڑا ہوندہ راضی بھی ہوتے ہی نراز بھی ہوتے جب جمعہ پڑھتا ہوتے اللہ راضی ہوندے ناگ کہیں دی جوتی بچے پاک آج یہ اللہ نراز ہی ہونے ناگ ازی کدھی راضی کرنے کدھی نراز وہ وہ ہیں جن کا راستہ ہم مانگ رہے ہیں جن پر کبھی اللہ نراز نہیں ہوتا اور کبھی اللہ ان پر غزب ناگ نہیں ہوتا کیونکہ وہ وہ کام ہی نہیں کرتے جن پر اللہ نراز ہو جائے وہ وہ کام ہی نہیں کرتے کہ اللہ ان پر غزب ناگ ہو جائے این یو میری آواز حضرات ضروری اعلان سنیے پوری دنیا کے مسلمان جن اللہ زینہ کا راستہ مانگ رہے ہیں ان پر نہ اللہ نراز ہوتا ہے نہ غزب ناگ ہوتا ہے اور جن پر اللہ تبی نراز نہ ہوا ہو مذہب اہل بیت میں انہیں معظوم کہتے کیا بات ہے اب آدی رہو جی سارے مولو تم جائے خیال دے مذہب اہل بیت چون نو بولو بولو معصوم اندھنے یہ دا مطلب حادی جب ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے میں کہ اللہ کوئی ایک ہستی دا فرمائے سورہ نجم پر و نجم عزا ہوا قسم ہے ستارے کی جب وہ اترے ماذ اللہ صاحب و ماء گوا یہ جو میرا محمد ہے نا تمہارے ساتھ رہتا ہے یہ گمرا نہیں ہوتا اور کبھی اللہ اس پر نراز نہیں ہوتا نبی پاک لب گئے ایک لب ہے ایک اللہ زینہ دنے آئے تے چل اللہ زینہ آیا ہے سواد آگے اور یار نبی نراز نہیں ہوتا تے کدھی اللہ انہت غز بنا کر نہیں ہوتا کدھی وہ گمرا نہیں ہوتے نبی پاک ایک نے میں کہ اللہ زینہ ہوگا نا تو ہوتے سرات اللہ زینہ اے اور بھی محمد ہے فرمایا اور بھی ہے لب لئی وہ دے بست میں ایک حقی کرنا پہ نماز پڑھنا نماز پڑھو کدھی چوکے آکھا سبحان رب یا رزیم کدھی سجدے جا کیا سبحان رب یا اللہ بھا 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 اٹھ کے کدھی بھائے کے صفتہ کر دا رہے کدھی دے سنگا نا دجھے کون نے کدھی دے سنگا نا دجھے کون نے کدھی دے ترس آگیا تو ساکے بھائی بھائی ساکے بھائی بھائی سخی جدو کسے مانگے تنہوں آندہ نہ بھائی جدو انہوں امید ہو جاندی جدو مانگے تنہوں کوئی سخی آندہ نہ بھائی انہوں امید ہو جاندی یہ کچھ ملن لگے بھائی دیا سار میں چھوڑی پھیلا لہی تسامی پھیلا لی تشاہد بھائی اے شکر تشاہد ہو گئے یا آتا یا آتو ہو گئے ساری نماز چک تلاف ہے کسے دے ہتھ ایتے سان کسے دے ایتے سان جدو اللہ کہنا بھائی جا سارے ایک طریقے بھائی 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 یار شیعہ سنی سارے ایک طریقے بھائی 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 کیا دے دسو جی پھرو کون نے ایک تے نبی پاک ہو گئے نا تے باقی دے کون نے اللہ زی نہیں اللہ زی نہ نہیں ایک کوئی جملہ سارے مجلس اللہ فرمایا ان میں تر تر راضی ہیں دسو جسو جی کون نے اور بھی اللہ سلی اللہ محمد جڑا اپنے عبیدانا اور روکے درود محمد نہیں اللہ سلی اللہ محمد روکو درود یہ نہیں بتھے رہا ہے نہیں اللہ سلی اللہ محمد عجی اللہ بیری اللہ سلی محمد نہیں کہ اللہ محمد پہ درود کیوں نہیں رکھتا فرمایا محمد پر رکھے تو اللہ زی سمجھ میں آتا ہے آگے پڑھو تو اللہ زی نہ سمجھ میں آتا صدقے جانا صدقے جانا سی اللہ سی اللہ سلی محمد ادا مطلب اللہ بگی جے جڑے اللہ زی محمد تے اللہ زی پانچ سات بند بول دے میں ویگر نار لیاں دی سارے بولو نبی اونت اللہ زی تے سارے آل اونت فیر اللہ زی نے لب گیا سارا خاندان اللہ محمد جنہ مولوی پریشانی لگی انہا شیادہ درود پڑھو پورا پڑھ لو جی انہا کیا گو بھی پڑھو جی حکم کرو جی کما سل لیتا علا ابراہیم و علا آل اے دا مطلب حوروی ہے نے کیا بات ہے او کون نے ابراہیم اور ابراہیم کی آل نیو مولوی جی تے آل ابراہیم نماز دے ویچے نا تے پھر ابو طالب ویچی حضرت ابو طالب نے محمد نکا دے آگے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی آل میں رکھا آخری بندے دے ہاتھ بلند ہو گیا میں راضی ہو گیا یہ دا مطلب دو ہی خاندان جنہ اللہ زینہ نے یا ابراہیم دیا یا محمد دیا Dubai 하루 راہیم